اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے animal sounds سے متعلق یعنی جانوروں کی آوازیں sounds کہتے ہیں آوازوں کو animal sounds یعنی آوازیں جیسا کہ ہم آپس میں بات کرنے کے لیے اپنے مو سے جو بھی کہتے ہیں وہ ایک آواز ہوتی ہے اسی طرح جانور بھی آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے مختلف آوازیں نکالتے ہیں اب ہم ان animal sounds کو پڑھیں گے چلیں ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دی ہوئی اس تصویر کی طرف دیکھئے یہ ہے ایک billy یعنی cat cat اب ہم یہ سیکھیں گے کہ cat آواز کیسے نکالتی ہے cats meow meow کیا چھے آپ billy کی آواز کو انگلیش میں کہتے ہیں meow meow اور ویسے billy کیسے کہتی ہے اب ہم billy کی آواز نکالنا چاہ رہے ہوں تو ہم کیسے کہیں گے آپ نے بھی میرے ساتھ بولنا ہے meow ایک مرتبہ پھر کوشش کرتے ہیں meow meow billy بالکل ایسے بولتی ہے انگلیش میں اس آواز کو کیا کہیں گے meow cats meow cats meow اگلی ساؤنڈ جو ہم پڑھیں گے وہ ہے bird کی یعنی کسی بھی چڑھیا کی آواز جیسا کہ آپ اس تصفیر میں دیکھ سکتے ہیں ایک چڑھیا ہے اور birds کیا کرتے ہیں birds chirp یعنی ان کی آواز کو کیا کہیں گے chirp birds chirp اور ویسے اگر آپ چڑھیا کی آواز نکالنا چاہ رہے ہو تو چڑھیا کیسے کہتی ہے چڑھیا چو چو کرتی ہے بلکل ٹھیک اور اس ساؤنڈ کو ہم کیا کہیں گے chirp chirp birds chirp چلیں اب آپ بتائیے birds کی آواز کو ہم کیا کہیں گے chirp بلکل ٹھیک اب اس اگلے آنمل کی طرف دیکھئے یہ ہے ایک cow cow اور cow کی آواز کو انگلش میں ہم کہیں گے moo cows moo cows moo cow کی آواز کو انگلش میں کیا کہیں گے cows moo جیسا کہ آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں moo moo cow cows moo بلکل ٹھیک اور اب ہم پڑھیں گے اس تصویر سے متعلق یہ ہے ایک duck duck یعنی بتخ duck اور duck کیسی آواز نکالتی ہے quack quack duck کی آواز کو بھی انگلش میں quack ہی کہتے ہیں ducks quack ducks quack ducks quack یعنی duck کی آواز کو انگلش میں ہم کیا کہیں گے quack چلیں اب آپ بتائیے duck کی آواز کو ہم انگلش میں کیا کہیں گے بلکل ٹھیک ducks quack بہت خوب چلیں اب ہم دوہرا لیتے ہیں سب سے پہلی sound جو ہم نے پڑھی تھی وہ تھی billy کی یعنی cat کی cat کی sound کو ہم انگلش میں کیا کہیں گے cats meow یعنی cat کی sound کو ہم انگلش میں کہتے ہیں meow بہت خوب اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا چڑھیا کے بارے میں یعنی birds کے بارے میں birds کیسی آواز نکالتے ہیں birds کی آواز کو ہم انگلش میں کہیں گے chirp chirp ویسے ان کی آواز کیسی ہوتی ہے چو چو اور اسے ہم انگلش میں کہیں گے chirp birds chirp بہت خوب بلکل ٹھیک پھر تھا ہمارے پاس cow cow اور cow کی sound کو ہم کیا کہیں گے moo moo cows moo بلکل ٹھیک اور سب سے آخر میں ہمارے پاس تھی duck اور duck کی sound کو ہم کیا کہیں گے quack quack شاباش بلکل ٹھیک اس ویڈیو میں آپ نے کیا سیکھا اس ویڈیو میں آپ نے بہت سے animals کی sounds کے متعلق سیکھا اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں ان sounds کے نام اور ان sounds کو دورانے کی کوشش کیجئے اس طرح آپ animal sounds کے نام انگلیش میں بہت جلد سیکھ جائیں گے بلکل ٹھیک